اماندار اس لئے سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ اصلی مدہ کیا ہے یہ این آریسی ختم ہو جائے گا اگر اچھی سرکار آ جائے گا یہ موٹر ویکل ایک ختم ہو جائے گا آپ سالکوں پر حلہ مچا کر نہیں ختم کر پائیں گے ہوگا پارلیمنٹ میں ہی جہاں سے ہوا ہے وہی سے ہوگا اور پارلیمنٹ میں جب تک اچھے لوگ نہیں جائیں گے تب تک کچھ بھی اچھا ہوگا نہیں اور جب تک یہ سرکار بیٹھی ہے تو یہ گندوں کی سرکار ہے دیش کو برباد کرنے والوں کی سرکار ہے لٹیروں کی سرکار ہے اور ہندوٹ بائی جن کا جبردستی لوگوں پر تھوپنے والے لوگوں کی سرکار ہے یہ گائے کے نام پہ گوبر کے نام پہ ماس کے نام پہ لوگوں کو مارتی ہے کاٹتی ہے تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ جب لنچنگ ہو رہے یہ چار پانچ لوگ گنڈے وہ گنڈے بندے لے کے مار رہے ہوتے ہیں اور سو دو سو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں میڈیو بنا رہے ہیں ابے سو دو سو لوگ ہر کنڈوں پہ اگر پڑ جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے مارنا شروع کریں گے تو زندگی میں ہر جگہ سے لنچنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے جب تک آپ ہتیار چلانا نہیں سکھو گے جب تک اس کا بروس کرنا نہیں سکھو گے آپ کچھ بھی کر لیجئے میں تو نہیں مانتا کہ کچھ ہوگا اس لیے ہمیں طریقہ اپنا بدلنا پڑے گا ہمیں اپنی لڑائی کا طریقہ سمجھنا پڑے گا مجھے ایک دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے میں اشادہ بھائی بہت جلدی ختم کر رہا ہوں لیکن بات جروری ہے وہ کہہ دوں جاتے صحیح رہے گا مجھے تو کس بات کا ہے لوگ ای بی ایم کے بروس میں جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کیونہ وہ چناف کراتا ہے جلدن چنافوں کی گھوشہ کرے گا جلدن چناف ختم ہو جانگے الیکشن کمیشن کا کام ختم کچھ نہیں کر سکتا وہ نیم نہیں بنا سکتا نیم بڑائے گی پارلیمنٹ اس چیز کو سمجھو کانونی چیز کو پارلیمنٹ نیم بڑائے گی جو نیم پارلیمنٹ بڑائے گی وہی لاغو کرے گا الیکشن کمیشن یہ ای بیم بڑائے گی پارلیمنٹ میں نیم بڑا تو لاغو ہوئی ہے اور جو پارلیمنٹ سے ہٹے گی تب ہی ای بیم ہٹے گی انہے دائیریکشن کمیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کا روز آتی ہو بڑے دکھ کی بات کہانے پڑتی ہے لوگ ایک چرچہ کر رہے ہیں انتراشتی ہے عدالت میں لے جاؤ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیز میں لے جاؤ یار یہ دو دیشوں کا معاملہ نہیں ہے یہ دو دیشوں کا معاملہ رہی ہے یہ کیونے ایک دیش کا اپنا اندرونی معاملہ ہے یہ انتراشتی ہے کورٹ میں نہیں جا سکتا اس چیز کو سمجھو آن یہ یہی ہو سکتا ہے اور یہاں ہو سکتا ہے اسے تم کر سکتے ہو جنتہ کر سکتی ہے ساتھ پر اترنے کے بعد کر سکتی ہے اور اکھٹی ہونے کے بعد کر سکتی ہے انتہ یہ بھی ہوگا نہیں تم کتنے بھی روتے اور چیفتے چلاتے رہنا صرف تم کر سکتے ہو کیونکہ ایلیکشن کمیچن ان کا گلام سی بی آئی ان کی گلام ای بی ان کی گلام آج کی اتاریک میں سپریم کورٹ میں ان کا کہہ پر چل رہی ہے آپ نے دکھا بابری مجیند میں تین پکش ہے اور جس سے میں چرچہ ہو رہی ہے آرگومنٹ ہو رہا تین میں سے دو پکش کرتے ہیں رام لیلا والا کہتا رام لیلا تو بھئیہ بچے ہیں بچے کی جمینیں نہیں ہوتی تو میرے پاس تو ثبوت ہے نہیں دوسرا کہہ رہا ہے جو ان کا وہ ہے نرمہ یہ کھڑا انیس سو پیاسی میں ڈیکیٹی بڑھ گئی سارے جو ڈاکومنٹیں چوری ہو گئے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے اب یہ تو تین میں سے دو کے پاس کاغذ نہیں ہے تیس رہا کہہ رہا ہے یہ رہے کاغذ اس کے حق میں دیکھیں کیوں نہیں دیتے کیوں دو مہینے تک یہ سنوائے چلا رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا کام یہ یہی کام ہو رہا ہے کہ گندوں کی سرکار ہے اور کس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں عدالت کو بھی چلا رہے ہیں سب یہی کام ہو رہا ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک تم صحیح طریقے سے بات کو سمجھو گے نہیں صحیح کام کو لے کر چلو گے نہیں لوائی کیسے ہونی چیئے کہاں لڑنی ہے کس سے لڑنی ہے یہ نہیں پتا ہوگا تب تک کچھ ہونے والا ہے نہیں اگر بم تمہیں گرانا ہے یہاں تو یہی گراؤنا اگر بمی ہاں گرانا تمہاراں بات کیا دیکھ رہو بھئیہ کشمیری گیر پہ کیا ہونا کچھ بھی نہیں ہونا لوائی جہاں لڑنی ہے جس جگہ جنگ ہونی ہے اس جگہ لڑو الگ الگ لڑو گے تو کچھ اس کا مطلب ہے نہیں ساتھیوں میرا صرف پترہ ہی کہہ رہا ہے اور جب تک اس سرکار کو ہٹاؤ گے نہیں ایک ہی تارگیٹ ہونا چاہیے اور وہ تارگیٹ ہونا چاہیے میں اے بیم میں چاہتی ہے اے بھر میں ہے سمپردائے ہیں یہ سب کا مسئلہ ہے میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے اس کا بھی ہے ہندو کا بھی ہے مسلم کا بھی ہے سٹ کا بھی ہے ہیسائی کا بھی ہے بعد کا بھی ہے جین کا بھی ہے پارسی کا بھی سب کا مسئلہ ہے ہر پورے دش میں ہر رانچے کا مسئلہ ہے ہر گاؤں کا trabal lotta ہے اسے ای بیم کو لے کے چلا ای بیم بند کروا اور یہ چوبیس یہ کہتا رہا چھپنی چھپنی چھوکی دار اگر اس کے گھردے میں اتنا تم ہے میں یہ سے کہہ رہا جنتر منتر سے ای بیم ہٹا کے میدار میں آجا گے دیر تو تو آپ تیرے ہمیں ابھی اگر پارک جائے نہیں کر سکتے کسی بھی حالت میں لیکن ان کے پاس جنتا رہی ہے جنتا ویرود میں ہے اور یہ کیولی ای بیم سے جیت رہے ہیں تو ای بیم کو ہٹانا ضروری ہے ای بیم ہٹے گی تو باقی ساری چیزیں ہوں گے انہیتا میرا یہ ماننا ہے باقی کچھ ہونے والا نہیں ہے حلہ چاہے جتنا بچھا ہو اس کے لیے صرف ایک سوچنا دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں مجھے سمع دیا بہت بہت دھنواز اس کے لیے کل اب تک ہم کئی بار آندولن کر چکے ہیں جنتر منتر پر تین بار کر چکے ہیں اور پورے دیش میں یہ آگ ای بیم کے ورود میں دھدک چکی ہے پورے دیش سے لوگ اس میں جھوٹ چکے ہیں لیکن اب ہم اب تک کیول یہ کر رہے دلی میں اب کم سے کم دیڑ سو شہروں میں دیڑ سو شہروں میں کیسے ای بیم کی آگ ایک دین میں ایک ہی سمع پر کھڑی ہو اس کے لیے ہم نے کل امبیٹ کر بھون میں صبح نو بجے سے شام کو چھے بجے تک راشتی بلایا ہے اس میں پورے دیش سے لوگ ساتھی آ رہے ہیں کئی ساتھی آجابی چھپے ہیں جن کے لیے وہیں رہنے کی ہم نے کھانے کی ویوستہ کی ہے رکنے کی اور کل صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک یہ کارکرم رہے گا میں آپ سب سے بھی نویدن کروں گا جو بھی ہاں سنگٹھن ہیں جو بھی پارٹی ہیں یہی میرانے منتران سمجھے آپ کہ جو بھی ساتھی مانتے ہیں کہ ہماری علاج سے ہی ہے اس میں آپ کو ساتھ دینا چاہیے آپ بھی کندے سے کندہ ملا کے چلے آئے کل نو بجے اس مکارکرم آئے آپ سب کا دل سے سواغت ہے آپ کا سممان ہے ہر سنگٹھن کو چہ راج نیتی کو چہ سامجی کو چہ کو راج نیت کو سامجی وقتی ہو ہر کسی کو اس میں ہماری طرف سے نمنتران ہے ہماری طرف سے آمنتران ہے آپ لوگ آئیے آپ کا بہت بہت سممان لیکن ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ساتھی ان ساتھیوں کو ان پارٹیوں کو ان سنگٹھنوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے جو دوگلی نیتی اپناتے ہیں ایک طرف ای بھی ہم کا بھروت کرتے ہیں اور دو تھی طرف چناب میں بھاگ لیتے ہیں ان کے لئے ابھی سے نمس تحسات ہیوں جیسا بھی ہوگا دیکھی جائے گی ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ملکہ سیدھا کہنا ہے ہماری راج نیتک پارٹی ہے راست چین سنگٹھ پارٹی لیکن ہمارا یہ پیڑنے ہے کہ ہم اس دن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے